موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور عظم خاضی ناظرین انڈس سو سنتالس سے لے کر دو ہزار بیس تک پاکستان ڈفرنٹ رجیم سے گزرا ہم نے صدارتی نظام بھی دیکھا ہم نے مارشلہ دیکھا ہم نے جمہوریت دیکھی ہم نے مارشلہ کے نیچے جمہوریت کو پنپتے ہوئے بھی دیکھا اور یہ سب کچھ پچھلے ستر تیہتر سال کے اندر ہوا پاکستان کے اندر اس وقت پارلیوانی نظام چل رہا ہے جہاں پر وزیر عظم ہیڈ آف گورنمنٹ ہے جو بہت افیکٹیو رول ادا کرتی ہیں the president of پاکستان is the head of the state اور ان کے پاس as per law as per the constitution بہت سے ایسی responsibilities ہیں جن کو اگر میں یہ کہوں اگر he wants to deliver تو he can change the face of پاکستان آج میں ایوان صدر اسلامباد میں موجود ہوں and i am very grateful to dr. arif alwi sahab president islamic republic of پاکستان sir thank you very much i am very grateful for your time سر سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ president is a symbol of unity among the provinces this role of yours how do you see this or are you satisfied with it جو کچھ اس situation کے اندر چل رہے جی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا رول ہے اور جب میں مجھے صدر بنانے کے لیے پرائیم منسٹر عمران خان صاحب نے پیشکش کی تب مجھے اندازہ نہیں تھا اور لوگوں کو بھی اندازہ نہیں تھا مجھے ایک سینئر منسٹر نے کہا کہ تم جاؤ گے پھر وہ دو تین بہینے بعد اپنے بال نوچ ہو گے کچھ کرنے کو نہیں ہوگا مگر اللہ کا فضل ہے کہ آئین بھی صدر کو ایک بڑا خوبصورت رول آئین نے دیا ہے اور وہ یہ کہ فیڈریٹنگ یونٹس کے اعتبار سے اس کا رول یکجہتی پیدا کرنے کے لیے اس کا رول پھر اس کے سمبولیکلی بہت ساری نون پولیٹیکل چیزیں ہیں جس کے اندر پریسیڈنگ کا رول ہے جو میں نے پک کیا سہت کے اعتبار سے پک کیا کیونکہ میرا بیگراؤنڈ سہت کے حوال سے تھا کہ پریونشن کیا جائے بہت ساری چیزیں یہاں پاکستان کے اندر پھیل رہی ہیں آج سے سوا سال پہلے میں نے خط لکھا اسلامی آئیڈیالوجی کانسل کو کہ بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ ہاتھ سے چلتی ہیں تو ہاتھ دھونے کے حوالے سے مساجد کے اندر اور اس بات کی تلقیم کی جائے کہ وضو پانچ ملطبہ کرتے ہو اچھی طرح سے ہاتھ دھو سوا سال ہو گیا اس خط کو گئے ہوئے تو وہ اتفاق ہے کہ وہ کوویڈ کے اندر اور کورونا وائرس کے اندر وہ چیز بڑھ گئی پھر میں نے جو دیفرنٹلی ایبلڈ لوگوں کا معاملہ پک کیا ان کی نوکریوں کا کیا ان کو معاشرے کے اندر مقام پیدا کرنے کے حوالے سے بہت ساری چیزیں عورتوں کے حقوق پراپرٹی رائٹس کے اوپر وراست کے اعتبار سے اٹھایا تو بے دہر ہو لیا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں دن رات بھی محنت کروں چوبیس گھنٹے بھی کم ہیں اگر جو پاکستان کا حق مجھے اپنے آئینی دائرہ کار میں رہتے ہوئے ادا کرنے کے لیے بہت راستے کھولیں اچھا سر مجھے ایک چیز بتائے گا تھوڑے سا میں پروونسز کی بات کرنا چاہوں گا میجر لی بلکہ میں دو پروونسز کی بات کرنا چاہوں گا ایک let's start from بلوچستان till today's date we are unable to deliver what was expected for us ہم لوگ دیکھتے ہیں area A area B ایک چھوٹی سی ایکزامپل ہے وہاں پر around 50% of the total جو بلوچستان ہے is under police اور باقی جس میں 65% of the population rest of the area کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہندوستان کی طرح سے infiltration and all that it's on مطلب record اور وہ لوگ آ کر بھی بات کرتے ہیں یہ responsibility نہیں ٹھیک ہونی چاہیے اس کو اڈریس کی ہونا چاہیے میں سمجھنا ہوں بہت تبدیلی آئی ہے بہت پر امن ہو گیا بہت قابو میں آگئے صرف قابو میں نہیں آیا بلوچستان کے اندر جتنا development ہوا ہے اس حکومت کے زمانے میں بھی اور اس سے پہلے بھی ہوتا رہا مگر اس وقت حال یہ ہے کہ بلوچستان کی معیشت مصبت direction میں جا رہی ہے گوادر پورٹ کے حوالے سے آپ سوچ لیے ریکو ڈک کا معاملہ پھزا ہوا تھا انشاءاللہ نکل آئے گا بلوچستان مادنیات کے حوالے سے بہت بڑا کوسٹل بیلٹ اتنی بڑی ہے بلوچستان کی کہ ہم نے over fishing کر کے سارے جو ہمارے زخائر تھے مچھلیوں کے حوالے سے بہت ساری بہت ساری species جو ہیں بلکل ختم ہو گئی تھیں اس طرف بھی قابو پانے کی کوشش کی ہے اور مادنیات کو development کرنے کے حوالے سے پھر آپ یہ دیکھئے کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے اتنی بارشیں ہوئی ہیں اس سال بلوچستان میں اور برہباری ہوئی ہے کہ جو ان کا پانی کا قلت کی شدت تھی اس میں بہت بڑی اٹریس ویڈ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے پرامن معاملات کے اندر اس بات کا اللہ کا احسان ہے دوسرے یہ کہ حکومت کا اچھا کام ہے اور تیسرے یہ کہ دہشتگلدی کی کیفیت کو قابو میں رکھا ہماری فوج کو خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں کہ کے پی کے ایریا کے اندر ٹرائبل ایریاز کے اندر جو فاتہ تھے سابق فاتہ وہاں پر بھی قابو کیا پھر بلوچستان میں بھی تو ہندوستان کی سازشیں بھی ناکام ہو گئیں اور اپنی ایفیشنسی بھی بڑھا رہے ہیں اور اپنی پروگریس اور ڈیولپمنٹ بھی بڑھا رہے ہیں اور اچھی گورنمنٹ ہے جو چیف منسٹر ہیں اچھے پڑھے لکھے نوجوان ہیں اچھا کام کر بٹ سٹل مین سٹریمنگ کے اندر ہم دیکھتے ہیں آنے کے لیے ابھی بھی وہاں پر بروکرسی اور جو لوکل جو وہاں کے پولیٹیشنز ہیں دے آر کریٹنگ ایرلکٹنسی کوئی بات نہیں اور کم ہو جائے گا جیسے فاتہ کو پاکستان کے کے پی کے اندر زم کرنے کے بعد بہت سارے ایشوز ہیں مگر ہو جائیں گے راستہ جو ہے نا وہ پروگریسیو ہے تمہیں مطمئن ہو اچھے سر آرٹیکل ون ڈی آف تا کانسٹوشن کہتا ہے پاکستان کنسسٹ آف فور پروونسز تیریٹریز ٹرائبل انڈ سٹیٹس کافی امینڈمنٹس کی آج کل بات ہوتی ہے ہم کیوں نہیں اس میں کوئی ایسی کرتے کہ we incorporate جی بی پروپرلی as into this constitution دیکھیں اس کے اوپر بہت ڈیلیبریشن ہو رہی ہے سپریم کورٹ بھی اس کے مطالق سوچ رہا ہے حکومت بھی اس کے مطالق سوچ رہی ہے دراصل اس کی implications بھی بہت ساری ہیں اچھا وہ implications یہ ہیں کہ اصل میں گلگت بلتستان والا وہ area ہے جو لوگوں نے ٹرائبلز نے آزاد کرا لیا تھا ٹھیک ہے اور ایک پورا جہاد کر کے اس کو آزاد کرایا کشمیر کو ہندوستان نے occupy کیا ہوا ہے جموعہ کشمیر کو اچھا انٹرنیشنلی ہمیں ذرا سے احتیاط کر کے چلنا پڑے گا کہ ہندوستان ہر موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ اس کو ہر چیز کو back burner پر ڈال دے ہر یعنی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کشمیر کے معاملے پر پچپن سال سے security council نے بھی بحث نہیں ہونے دی اور یہ پچھلے سال تین مرتبہ security council کے اندر بھی بحث اٹھائی گئی ٹھیک ہے تو بہانہ تلاش کرتے ہیں جب 9-11 ہوا تو ساری اسلامی آزادی کے movement جو حق بجانب تھے جس کے اندر جس کے اندر United Nations چارٹر کے ادوار سے ان کو حق تھا ٹھیک ہے فلسطین کے اندر کشمیر کے اندر یہ سب دہشتگلدی movements کے اندر carpet کے نیچے پشکل دی گئیں تو ہندوستان کوئی opportunity اس کے بارے میں نہیں چھوڑتا اور ہم ان کے جو انہوں نے قانون تبدیل کیا ہے کشمیر کے حوالے سے اپنا amendment کیا ہے exactly تو ہم کوئی بہانہ نہیں دینا چاہتے کہ یہ بہانہ کوئی تلاش کیا دے تو اس کے اوپر بڑا deliberate اور بڑا soft قدم ہم کو رکھنا پڑے گا گلگت بلتستان کے لوگ ہمارے ہیں بے شک ان کو احساس ہی نہیں ہونا چاہیے اس بات کا کہ وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے لہٰذا آپ کو یعنی تعلیم کے اعتبار سے سارے صوبوں کے مقابلوں میں سب سے آگے ہیں یعنی بعض ایریاز ہیں ہنزہ وغیرہ جہاں پر نوے پچانوے فیسد پرسنٹ ایڈوکیشن ہے دنیا پاکستان کے بہت سارے صوبوں میں یہ کیفیت نہیں ہے تو پاکستان نے جتنا اچھا کام گلگت بلتستان میں اور وہاں کے لوگوں نے کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی معاملہ حل ہو جائے گا ہو جائے گا اچھا ست تھوڑا سا فنڈمنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں آرٹیکل تھری کہتا ہے الیمنیشن آف ایکسپلویٹیشن آرٹیکل فور کہتا ہے ایوری ون شوڈ بی ڈلٹ لا ایکوالی آرٹیکل فائیو سیکیورٹی آف پرسنز کہتا ہے آرٹیکل ٹین ٹین اے الیون ٹویل آل ڈاٹ یہ سارا کچھ کانسٹیوشن میں لکھا ہوا ہے لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان پہ عمل درامت اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ہونا چاہیے کہیں نہ کہیں لوپ ہولز ڈھونڈ کر لوگ اس چیز سے نکل جاتے ہیں یا ان کو پکڑ لیا جاتا ہے اس پہ آپ کا کیا ویو ہے دیکھئے میں یہ کہتا ہوں کہ آئین وہ کتاب ہے جس کی جس کے آئیڈیلز پر قوموں کو چلنا چاہیے ٹھیک کوئی دنیا کا آئین ایسا نہیں ہے جو ہنڈر پرسنٹ ایمپلیمنٹ ہوا ہوا ہو ٹھیک مثال کے طور پر اگر آپ امریکہ کا آئین دیکھیں وہاں آپ یہ دیکھئے کہ سیاہ فام لوگوں کو انیس سو چونسٹھ پیسٹھ تک ووٹ کا حق بھی نہیں تھا عورتوں کو ووٹ کا حق نہیں تھا تو پاکستان تو جس دن سے بنا ہے اس دن سے بہت سارے حقوق دیے بھی اور بہت سارے چیزوں کے حوالے سے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی کہ اس کی ایمپلیمنٹیشن ہو اور بہت سارے چیزوں کے ساتھ ساتھ معیشت کی سیکیورٹی بھی ضروری ہے اگر ہم تعلیم کے لیے آئین کا آرٹیکل میری رائی کہہ رہا ہے کہ جی سب کے لیے تعلیم مفت ہونی چاہیے تو وہ ہمارے ریسورسز کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہوگا تو لہٰذا یہ ایک جستجو ہے کہ آئین کی ساری شقوں پر اچھی طرح سے عمل درامت کیا جائے اور اللہ کا احسان اس وقت یہ ہے کہ جوڈیشری ایگزیکٹیو فوج پاکستان کی قوم میڈیا سب ایک ہی ڈریکشن میں پاکستان کی تبدیلی کی طرف سب جا رہے ہیں میڈیا کرٹیکل ہے فوج اور حکومت کے حوالے سے ایک پیج پر ہونے کا محصد یہ ہے کہ دونوں کا ڈریکشن ایک ہو دیڈونٹ ورک دی ورک ٹوگیدر اکارڈنگ ٹو دی آئین او دا کنٹری اسی طرح سے جوڈیشری نے جو کرپشن کے حوالے سے اور انصاف کے حوالے سے جو رول پلے کیا ہے تو یہ ساری چیزوں کے اندر مجھے پاکستان کے اندر بڑی امپروومنٹ نظر آ رہی ہے ان دی لاسٹ فیوئی اچھا سر ابھی آپ نے بات کی مجھے ذرا تھوڑا بتائیے گا آپ فوج اور جو گورنمنٹ ہے یہ ایک ڈسکشن چلتی ہے کہ جی ایک پیج پر ہیں ایک پیج پر نہ ہو کی کیا ہوتا ہے ہم نے تو دیکھا ہے کہ گورنمنٹ جو فوج ہے ہماری it works with the government no matter what the government is they are working with it جو ان کی services ہیں وہ provide کر رہی ہیں اور جو job description وہ پوری کر رہی ہیں تو why it's a debate کہ جی فوج اور حکومت ایک پیج پر ہے یہ کیوں why it's so آپ خود دیکھ لیجئے کارگل کے معاملہ بڑا صفائیز کے ساتھ کہتا ہے کہ فوج کے ذہن میں کچھ تھا حکومت نے سنی بھی نہیں ان کی بات سب سے بڑی بات ٹھیک اگر ایک پیج پر نہیں ہو تو کیا ہوتا ہے ہے نا دنیا کے اندر we cut a very sorry figure نیکل ٹھیک ہے اچھا صرف تھوڑی سی چیز میں reforms کی بات کرنا چاہوں گا آپ نے ابھی بات کی police کی prosecution کی ہم بات کرتے ہیں ہم judiciary کی بات کرتے ہیں ہم prisons کی بات کرتے ہیں with all due respect ہم لوگوں نے اس کے اوپر صرف باتیں سنی debate سنی چاہے وہ جس مرضی level کی اوپر ہوں لیکن translate into reality ہم نے نہیں دیکھا کسی بھی reforms میں ان چار چیزوں میں کیوں سر میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسلسل progress ہے بہت محنت کرنی پڑے گی آپ نے بالکل صحیح پیک اپ کیا بہت ساری reforms کی ضرورت ہے صحت کے حوالے سے بہت ساری reforms کی ضرورت ہے پولیس کا رویہ پولیس کا رویہ اصل میں ہتھیار اور جب بھی انسان کے ہاتھ میں ہو اس کو استعمال کرنے کے لیے ایک دنیا کے اندر مغرب کے اندر ایک بات یہ تیہ ہوئی کہ جب nation states کے وجود کو recognize کیا گیا جس کی بنیات پر United Nations بھی بنی کہ ہتھیار کا استعمال صرف حکومتیں کریں گی عام آدمی ہتھیار کا استعمال نہیں کرے گا ایک دوسرے یہ کہ پھر ہتھیار کا استعمال آپ چاہے جتی پڑی لکھی فوج ہو اس کے ہاتھ میں فوجیوں کے ہاتھ میں آپ ہتھیار دے دیں تو آپ کو عراق میں اندازہ ہوا گا کہ امریکی فوجیوں نے کتنا ظلم کیا ٹھیک تو لہٰذا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں کنٹرول سے تعلق ہے کہ کنٹرول ہو اور اوپن ہو آج بھی امریکہ کی پولیس جو ہے وہ ویڈیو کیم لے کر چلتی ہے اس کے باوجود بہت سارے آپ کو نیپی چیزیں پتا چلتی ہیں کہ پولیس نے اس کو غلط کیسے استعمال کیا ٹھیک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہتھیار کا استعمال اپنی طاقت کو صحیح طور پر استعمال کرنا یہ اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے جب خلفاء راشدین اپنی طاقت کو صرف غریب کے لیے استعمال کرتے تھے اور بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کرتے تھے انڈیو مسکریج نہیں کرتے تھے کوئی الزام لگاتا تھا تو اس کا ایکسپلینیشن جس انداز سے دیا جاتا تھا تو ہمیں تو اپنی ماضی اور اپنی تاریخ کے اعتبار سے یہ پتا چلتا ہے کہ آج دنیا کے اندر اگر کوئی کہتا ہے کہ جی فلانا صدر یا فلانا پرائیم منسٹر وہ عام آدمیوں کی طرح کرتا ہے تو یہ تو ہماری تاریخ تھی جیس کے اندر حضرت عمر ایک اونٹ پر اور ایک ملازم کے ساتھ گئے جروشلم اور لوگ وہاں انتظار کر رہے تھے کہ کتنا بڑا بادشاہ آ رہا ہوگا کتنی بڑی فوج کے ساتھ آ رہا ہوگا اور وہ ایک اونٹ پر دو سواری ہیں لے کر وہ جروشلم گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری تاریخ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس بات سے بھری ہوئی ہے کہ وہ لیڈرشپ پروائیڈ کرتی ہے انسانیت کے حوالے سے جو جتنی ریفارمز کا آپ نے ذکر کیا یہ ریفارمز وہ آئیڈیال ہیں جن کو پکڑنا چاہیے تو لہٰذا مسکیریج آف جسٹس پولیس ریفارمز کے حوالے سے بہت بڑی بیوروکریٹک ریفارمز کا معاملہ بہت عشرت حسین صاحب نے پرائیمیسر صاحب نے ان کے ذمہ لگایا تھا اور بہت اچھی بیوروکریٹک ریفارمز آنی شروع ہو گئی ہیں اچھا سر ایک آگے سوال سے پہلے ایک چھوٹا سا مجھے کومنٹ آپ کا چاہیے سر آج بھی آج جب ہم لوگ بہت بات کرتے ہیں ایون دی پرائیمیسر امران خان ٹاکس آباوٹ تبدیلی انڈ آل دائٹ آج بھی میرا ایشو یہی ہے کہ میری مرضی کا ڈی پی او میری مرضی کا ڈی سی او میرے علاقے میں لگنا چاہیے کیوں سر نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے تو پھر کیوں نہیں ہم اس کو میریٹ پر ہونا چاہیے اور لوگ اس بات کے خواہ بھی ہوتے ہوں گے کہ اچھا ڈی پی او لگ جائے کبھی تو یہ بھی خواہش ہوگی ہے یہ خواہش بالکل ٹھیک ہے اچھا ڈی پی او لگ جائے لہٰذا یہ جو جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اس کے اندر ایک چیز ہمیں سمجھنے میں ذرا سی دشواری ہوتی ہے یہ جو پریسیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے اس کے اندر جو کانگریس الیٹ ہوتی ہے مثال کے طور پر وہ صرف قانون سازی کرتی ہے ٹھیک ہے ایکزیکٹیو جو ہے وہ پریسیڈنٹ اپنی مرضی سے بناتا جاتا ہے جو پارلیمانی فارم آف لیجسلیشن گورنمنٹ ہے اس کے اندر جس کو ہم الیٹ کرتے ہیں اس سے دو چیزیں ایکسپیٹ کرتے ہیں ایک تو یہ ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ وہ قانون بنائے گا اور دوسرے یہ ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ وہ میری گلی محلے گٹر کو بھی ہینڈل کرے گا اچھا جب یہ ایکسپیٹیشن ہے کہ گلی محلے گٹر کو بھی ہینڈل کرے گا تو لہٰذا وہ بھی کوشش میں رہتا ہے مجھ جیسا ایم اے نے جب الیکٹ ہوا تو میں بھی یہ کوشش کرتا رہا کہ بھائی اچھا افسر لگے اچھا آدمی لگے گیس میں اور بجلی کے اندر اور تعلیم کے اندر اور ان کے ساتھ کوپریٹ کرنا تو یہ پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ کے اندر یہ کیفیت ہے اگر یہ کوشش کرپشن کے حوالے سے ہے تو غلط ہے اگر یہ کوشش اپنے حالات کے امپروف کرنے کے حوالے سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اچھا آفسر کے متلاشی رہے جو الیکٹڈ آدمی ہے وہ اچھا آفسر کے تلاش میں بھی رہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی میرٹ کے اندر بیروکریسی کے اندر کوئی رینکنگ ہو رہی ہے تو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اچھا آفسر ہے اس کی یہاں بھی ڈیمانڈ ہے یہاں بھی ڈیمانڈ ہے یہاں بھی ڈیمانڈ ہے تو وہ پوزیٹیو سائیڈ اس کی بہت اچھی ہے نیگٹیوٹیز آئے رہے ہیں اگر کرپشن کرپشن بزاتے خود ایک گھن ہے اور ایک دیمت ہے جس کو ہم ہر جگہ فائٹ کریں گے اس کے اندر یہ بھی آئے گا محصر اس لیے یہ بات کی بکوز ہم لوگ کرنڈ فیس کے پروگرامز کرتے ہیں اور کافی بروکریسی اور آل داٹ ویو آل ٹاک دیم میٹ دیم میرا آپ پنجاب لے لیں آپ کے پی لے لیں آپ سندھ لے لیں بلوچستان لے لیں ایشو ایک ہی ہے میری مرضی کے بندے لگائیں اور آج بھی یہ ایشو ہے اور یہ بڑا تکلیف دے چیز ہے کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ رول آف لاؤ ہونا چاہیے اور اکروس دی بورڈ ہونا چاہیے اور مطلب لاؤ شوڈ بی اب آف آل سو پھر یہ چیزیں اڈریس ہونا میرے خیال میں کافی امپورٹنٹ ہے ہاں جی کہ اچھے بندے لگیں ہر جگہ لگ اچھے بندے لگیں بہتک ٹھیک ہے اچھا سر ابھی ہم لوگ اسلامباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں to be very honest that's a credit I really want to give میرے لیے آج یہ پہلی دفعہ ایسا تھا کہ میں ایوان صدر آیا اور it took me just two minutes to come to your office ورنہ coming to اسلامباد and coming to the presidency at least it's a 30 minutes exercise میں پہلے بھی آتا رہا ہوں so مطلب that's one of the credit اچھے سر میں تھوڑا سا 38 یا 49 commissions بنے اور پھر اس کے بعد police act 2002 پاس ہوا جو پنجاب کے اندے لگا اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا جب حکومت آئی تھی پاکستان تحریکی انصاف کی خبر پختونخواہ میں وہاں پر بھی یہ شروع ہوا آج ہم اسلامباد میں بیٹھیں یہاں پر 1861 کا police act چل رہے اور ابھی آپ فیضاباد cross کریں گے تو پھر وہی پورے پاکستان کے اندر ایک police law نہیں ہے جس کی وجہ سے ہر جگہ hap hazard اپنی مرضی کے مطابق چیزیں چلتی ہیں ٹھیک ہے یہ اصل میں بہت سارے معاملات کا تعلق جو ہے نا وہ devolution of power سے آج کل بڑی بحث میں 18th amendment آتا ہے ٹھیک ہے اور یہ 18th amendment کی amendment میں خوبصورتیاں ہیں اور کچھ جگہوں پر improvement کی ضرورت ہے ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں devolution of power کا principle جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے دنیا کے اندر کامیاب ہے اچھا مگر اتنا بعض جگہوں پر قصر ہوگی ان میں یہ بھی شاید قصر ہو بعض جگہوں پر یہ قصر ہوگی کہ بھئی جو standards ہیں وہ ایک سے ہوں یعنی یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ malaria کی ایک دوہ کسی اور standards سے سن میں بن رہی ہے اور کسی اور standards سے یہاں بن رہی ہے اور کسی اور standards سے پنجاب میں بن رہی ہے یہ نہیں ہو سکتا تو لہذا standards ایک سے ہوں اس کے اندر مثال کے طور پر تعلیمی standards ایک سے ہوں یعنی یہ کہ metric کا جو ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی صوبہ جو ہے وہ میٹرک کے اندر انٹر میجیٹ جیسی تعلیم دے رہا ہو اور کوئی ایک صوبہ جو میٹرک کے اندر وہ آٹھویں جیسی تعلیم دے رہا ہو تو یہ سٹینڈرز بھی ضروری ہیں کہ ملک کا ایک اپنی پرسنیلٹی نکلتی ہے تو یہ ویرییشن جو ہے نا یہ پولیس ایکٹ یہ ڈیوالڈ ایریا ہے اس کے اندر ایفیشنسی کے ساتھ صوبوں کو بھی موقع ملتا ہے جیسے میں جانتا ہوں کہ جب میں پاکستان تحریک انصاف سے جب میرا ایکٹیو تعلق تھا تو خیبر پختونخواہ کے اندر پولیس پرفارمنس بہت ہی اچھا تھا بہت اچھی تھا یعنی یہ کہ لوگ تعلی بجا کر ان کو ویلکم کرتے تھے بلکل ایسے تھا تو اس طرح کا تو دیکھو اگر کوئی صوبہ آگے نکل کر کام کرنا چاہے تو اس کو ایک سفیر ملیا کہ ہم کم سے کم اتنے صوبے کو ٹھیک کر لیں سارے پاکستان کا رونا ہمیں نہیں ہوگا تو ڈیولیوشن کی خوبصورتیاں ہیں اور اس کے اندر پرابلمز بھی کبھی آ جاتے ہیں برٹس اس سمٹھنگ جو ڈیوالڈ سبجیکٹ ہے بہت کل ٹھیک ہے ویوز یہاں ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور جس وقت ہم بریک سے واپس آتے ہیں تو ذرا پریزیڈنشل رول کے اوپر بات کریں گے ڈاکٹر آرے فلوی صاحب سے میرے ساتھ رہیے گا اچھا سر تھوڑا سا آرٹیکل ون فورٹی ون سے لے کر فورٹی ایٹ تک سر ڈیفائن کرتا ہے پریزیڈنٹ کے رول اور آرٹیکل فورٹی فائیو گرانٹ پارڈن سے سپینٹ پانشمنٹ ہم لوگوں نے دیکھا ارلیئر جب پہلے پریزیڈنٹ سے اس کو کافی چیزوں پر استعمال کیا گیا آپ ہاو دو یو ٹیک دس آرٹیکل اس کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے کسے کن کو پارڈن دینا چاہیے کن کی سسپینشن کرنی چاہیے جو پانشمنٹس ہیں اس میں بڑی کلیریٹی ہے پریزیڈنٹ اور پرائیم مینسٹر کے رول کے اندر لوگوں کے اندر شاید کوئی کنفیوزن ہو مگر میرے ذہن میں بڑی کلیریٹی ہے اور وہ کلیریٹی یہ ہے کہ بہت سارا رول میرا is defined by the پرائیم مینسٹر پرائیم مینسٹر کوئی آرڈننس بھیجتے ہیں میرے پاس مثال کے طور پر میں سائن کر کے اس کو فورٹ کرتا ہوں کیونکہ 99% of the time مدب میرا رول یہی ہے کہ میں اس کو پڑھ لوں دیکھ لوں اور آگے بڑھا دوں کبھی اگر مجھے کوئی اس کے اندر سوال ہوتا ہے تو مثال کے طور پر اس سوال کے لیے کبھی میں رجوع کر لیتا ہوں پرائیم مینسٹر صاحب سے مگر کوئی زیادہ پبلک ایشو نہیں بنتا کیونکہ we have the same understanding we have the same direction یعنی ہم نے اور انہوں نے مل کر تقریباً 20-25 سال اکھٹا کوشش کی ہے مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ابھی ایک قانون amendment to the companies act آیا جس کے اندر اس اتفاق سے کیونکہ بہت زخیم تھا اور میرے پاس جیسے amendment آتا ہے یا ordinance آتا ہے تو میں اس کا مطالعہ کرتا ہوں اور مطالعہ کر کر اسی دن میں اس کو forward کر دیتا ہوں سائن کر کر تاکہ کوئی delay نہ ہو مجھے کیا ضرورت پڑی یہ delay کرنے کی کہ میری decimal جناب دس دن پڑھا رہے تو اسی دن میں نے اس کو بھیجا اچھا اور وہ کافی زخیم سا تھا اس کے اندر سارا میں نے پڑھ لیا مگر اس کے اندر کچھ companies act کے اندر کچھ تھا 459 کر کے اس کو انہوں نے delete کیا اتفاق سے میری نظر اس میں پھسی نہیں اور رکھی نہیں اس کے اندر جو disabled لوگ تھے یا differently able لوگ تھے ان کو جو حکومت نے قانون بنا کر 2% job quota دیا ہوا تھا وہ بھی delete ہو گیا اوکے اب میں نے پرائیم سر صاحب سے کہا کہ جی یہ cabinet سے بھی نکل آیا and that this is what happened اب میں نے ان سے request کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جیسے مناسب ہو اس کو کر لیں تو ہم نے law ministry کو کہا ہے کہ اس بات پر ذرا سی رائے بنائیں کہ وہ 459 جو companies act جو job description دیتا تھا opportunity دیتا تھا differently able لوگوں کو کیونکہ یہ دس فیصد ہیں تقریبا ٹھیک پاکستان کے اندر دنیا کے اندر تیرہ چودہ فیصد ان کا proportion رہتا ہے مگر پاکستان کے اندر census میں یہ سوال نہیں تھا تو ہم presume کر رہے ہیں کہ جو دنیا کا average ہے وہی ہوگا اب ان کی نوکریوں کے حوالے سے ایک بہت بڑا issue ہے میں تو میں اور میری بیوی اس میں بڑی کوشش کرتے رہیں پسلے سال رمضان میں ہم نے یہاں پر کئی ایک پروگرام ان کے ساتھ افتار بھی کی تھی بینکس کو approach کیا سب کو کہ بھئی ان کو جاب ان کو ملنا چاہیے تو کچھ ان معاملات کے اندر کبھی کبھی تھوڑا سا miscarriage ہوتا ہے oversight from our office but otherwise جو ہمارا اور prime minister صاحب کا تعلق ہے وہ بڑا اچھا اور اس office کے اندر یہ سارے معاملات جو آتے ہیں تو اس کے اندر ہم expediency کے اعتبار سے we make sure کہ تیزی سے کام ہو article 46 which is the most interesting سر اس میں article 46 اے کہتا ہے کہ prime minister shares cabinet decisions with the president 46 بھی کہتا ہے prime minister shares how government is running اور article 46 کہتا ہے president can give advice to discuss some issues in cabinet i know we all know you and the prime minister you both are on same page آپ لوگ کی ڈیریکشن ایک ہے and everything but do you really feel like کہ کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں you tell them کہ اس کو ری وزیت ہونا چاہیے یا اس پہ cabinet کو دبارہ دیکھنا چاہیے یا any policy why because مسلسل میرا اور prime minister صاحب کا discussion رہتا ہے مسلسل almost every day basis پر رہتا ہے اس وجہ سے نہیں کہ president اور prime minister کے کیا آئینی تعلقات کیا ہیں ایک personal تعلقات ہیں جس کے اندر we think alike we work alike وہ بھی کوشا رہتے ہیں کہ کہاں کیا کیا جائے تو دیکھیں تین چار چیزیں ایک تو foreign affairs کے اندر میرے پاس briefing آتی رہتی ہے اور کبھی کبھی foreign minister صاحب بھی مجھے brief کرتے ہیں what is happening pending legislation میرے پاس ہمیشہ آتا ہے کہ جو legislation دیا جا رہا ہے وہ بھی آئین کے تحت آنا چاہیے تیسرے آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ جن کی سزائیں معاف کرنا یا مرسی پیٹیشن آنا پارڈن کرنا اس کے اندر میں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے اور میرا خیال سے آئین کی اہمیت کے حوالے سے کہ prime minister صاحب اس سلسلے میں recommendations مجھے بھیج دیتے ہیں اوکی ہے نا and we work together on that کے پارڈن اور مرسی پیٹیشن وغیرہ اس حوالے سے کرتے ہیں کیونکہ آپ یہ دیکھ لیے کہ ہمارا نظام جو ہے نا ہمارے نظام کے اندر ایسا ہے اور دنیا کے نظام کے اندر ہے کہ سزا اس کو دی جائے جہاں پر ہنڈر پرسن سرٹن ہو جاؤ ٹھیک ہے اور جہاں پر باقی تو چھوڑتے چلے جاؤ اچھا ہمارا اتنا لمبا سلسلہ ہے کہ دس دس پندہ پندہ سال مقدمہ چلتا ہے ہر عدالت سے چل کر تو جب یہاں تک پہنچتا ہے تو تقریباً ساری چھنیوں سے گزر چکا خراب ترین آدمی کا معاملہ جو آتا ہے وہ اس ٹیج تک جاتا ہے جو میکسیمم پنشمنٹ ہے ٹھیک تو لہٰذا مجھے بیہوف نہیں کرتا کہ سارا سسٹم جس بات کو تیہ کرتا ہوا آیا ہے آلہ عدالت تک اس کو میں انڈو کروں کسی سٹیج پر ٹھیک ہے نا ٹھیک نوٹی نوٹی پھر کیبنیٹ کے سارے منٹس آتے ہیں ٹھیک آپ ساتیسفائید ام ساتیسفائید پراسس نوٹی نوٹی سر فیڈریشن is انکورپریٹید with four things میجرلی ایک ہماری آم فورسز اور زبان اردو ہمارا ریلیجن اسلام اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے ہماری کنکرنٹ لسٹ جس کو ہم نے پتہ نہیں کہیں پر آئی دونٹ نو آئیم آنے بل تو فائند پالیسی فیڈریشن بنائے گی اور پروونسز جو ہیں وہ اس کے اوپر اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے آفٹر ایٹین تھ امینڈمنٹ ہیلتھ ایڈوکیشن اور ایگری کلچر سو ویڈال دی ریسپیکٹ it's not working نہیں it is working i won't say it is not working it is working دیکھیں میں نے آپ سے پولیس کے نظام کے حوالے سے کی پی کی بات کی تعلیم کے نظام کے حوالے سے جب سے میں یعنی کی پی کے اندر تعلیم کا نظام ہمیشہ سے تھوڑا سا positive direction میں گیا as comparison میں خود امتحان لیتا تھا ایٹیز میں نائنٹیز میں اس کے بعد تو مجھے پتا چلتا تھا کہ سب سے اچھا تعلیم علم جو ہے وہ کے پی سے نکلتا ہے نمبر دو پنجاب سے نمبر تین سندھ سے اور نمبر چار بلوچستان سے اب اس کے اندر کوئی برابری آنی شروع ہو گئی ہے تو تعلیم کا نظام اتنے سکولز ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ نائنٹین سیونٹیز میں بھٹو صاحب نے تعلیم کے نظام کو نیشنلائز کیا تھا یہ سوچتے ہوئے کہ ہم ایک نیشنل ڈیریکشن میں جائیں گے اور امپروو ہوگا نہیں امپروو ہوا ہے نا بہت ساری نیشنلائزیشن آپ کو یاد ہوگا بینکنگ کو نیشنلائز کر لیا تھا امپروو نہیں ہوا بلکہ بہت خراب ہوا تو لہٰذا اس سے ہم ریورس آئیں یعنی پورا total سنٹرلائزیشن سے آف تعلیم فور اگزامپل ہم ریورس آئیں کہ ہم نے تعلیم کو دیسنٹرلائز کر دیا سہت کے حوالے سے بھی مگر جو قصر نظر آتی ہے جس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے ایٹین تھ ایویڈمنٹ کی کہ اس کو امپروو کیا جائے تو جیسے آئین کے اندر ایویڈمنٹ سے ایویڈمنٹ سے ایویڈو ہوتا ہے ایک ہونی چاہیے ایڈا ہیس لیور ایک سٹینڈرز پر بلکل نیچے جس صوبے کے اندر پیسے کی پریورٹی وہ ایڈوکیشن میں ڈالنا چاہتے ہیں ایڈوکیشن میں ڈال دیں کوئی بیماروں پر زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں بیماروں پر زیادہ ڈال دیں تو یہ ترازو لے کر ہر صوبہ بیٹھ سکتا ہے کہ کس کو ذرا سا تھوڑا سا زیادہ دس بلین ڈالر روپیز جو ہیں وہ کس جگہ پر زیادہ ڈال دی جائیں تعلیم میں ایسیت میں تو یہ یہ ڈیسیشن میکنگ صوبوں کے اختیار میں ہو تو اچھا ہے سر کرپشن is the basic evil اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اب تو میری بھی بال سفید ہو گئے ہیں ہم لوگوں نے دیکھا پاکستان کو جو سب سے زیادہ تباہ کیا وہ کرپشن نے کیا ہے آپ کا اس پہ کیا بھی جی میں تو ہمیشہ سے میں سمجھتا ہوں کرپشن کے خلاف میں نے جہاد جو شروع کیا تھا اپنے کالیج ڈیز سے شروع کیا تھا i got detained arrested for a little while in my کالیج ڈیز ایک رسالہ نکلتا تھا زندگی کے نام سے اس نے اس بات کو coverage دیا چار پانچ پیجز سرورق کے ساتھ 69 میں کہ میں نے کرپشن کے خلاف اپنے کالیج کے اندر ایک جہاد شروع کیا تو کرپشن میں تو سمجھتا ہوں کہ مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے میں بہت ساری چیزوں کا حصہ تھا اس کے ساتھ ساتھ کرپشن کا بھی حصہ تھا ان کے چور ان کو پیارے ہو گئے ہمارے چور ہمیں پیارے ہو گئے اور کرپشن چلتا رہا تو میں کرپشن دنیا کے اندر ہر جگہ موجود ہے انسان کی فطرت کے اندر ہے شیطان جیسے ساتھ اللہ میں نے پیدا کیا ہے اور یہ کنٹرول ساری حکومتیں ہمیشہ کلتی رہیں گی ہے نا کرپشن کے اندر ہر حکومت دنیا کی مگر ہم ہم تنیا کیوں زیادہ کہتے ہیں کہ مادر پدر آزاد ہے مادر پدر ہے یعنی جیسے جیسے ایک صاحب بڑی اچھی مثال دیتے تھے کہ جناب جیسے کشتی ہے کشتی کے اندر سونے کی کیلیں ہیں تو ہر آدمی جو ہے وہ ایک کیل نکال لیتا ہے تھوڑی دیر انگلی رکھ لیتا ہے کسی کو پتہ نہ چلے اور اسی طرح سے اب آپ ساری سونے کی کیلیں اگر چوری کر لیں گے تو کشتی ڈوبنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے تو پاکستان کے اندر کرپشن اس میار تک چلا گیا جو کہ بے انتہا تکلیف دی یعنی انہوں نے اپنا ملک بیچ کھائے ملک بیچ دی ٹھیک ہو گیا آپ نے دیکھا آئی پی پیز کے حوالے سے کیا ہوا حد ہو گئے یعنی میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا ہے اور شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جنہوں نے کیا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو خوب اللہ تعالی نے ان کو مال و دولت کے ساتھ خوب نوازہ ہے وہ مزید گھسیٹنے کے لیے لگے رہتے ہیں وہ اللہ تعالی کا وہ قرآن کی آیت اللہ حکم تکاسر حتی زرتم البقابر کہ تم جمعی کرتے رہتے ہو چیزیں جب تک تمہیں اپنی قبر نظر نہیں آجاتی کتنا اچھا وہ قرآن کی آیت ہے تو وہ یہ حال ہمارا ہے بالکل ٹھیک سر جس طرح آپ بائی پروفیشن you are a doctor بائی پروفیشن I am a banker اور ہمیں بینکنگ میں ایک چیز سکھائی جاتی ہے کہ جتنی مرضی tough situation ہو جتنی مرضی branches کی and regions کی ہو اگر ان branches اور یہ میری بھی ایس او پی ہے اگر ان branches کا audit اور compliance آپ نے clear کر لیا تو you are good to go you also agree on that بلکل 100% سر ایک آپ کے پاس position ہتی ہے سر a constitutional post ہے that is known as the auditor general of Pakistan بلکل and he article 168 آپ appoint کریں گے 169 functions آپ define کریں گے 170 direction آپ دیں گے article 171 he will report to you are you satisfied with the office of auditor general of Pakistan i am not satisfied with everything which is going on in Pakistan but that does not mean this actually comes to you we want to improve things تو میرا dissatisfaction اس تک ہے کہ میں improve کروں اس کے اندر میرا role as an MNA بھی رہا ایک auditor جنرل صاحب تھے جن کے corruption کے حوالے سے میں نے parliamentary committee اور تحقیقات lead کی two member committee بنی تھی میرے ساتھ جنید انوار صاحب تھے PMLN کے MNA اور میں تھا اور اس کی report میں نے لکھی اور اس نتیجے کے اندر کہ auditor جنرل صاحب کے اوپر ہم نے تحقیقات کر کے 25-30 meetings کی تحقیقات کر کے ان کے اوپر جو report لکھی وہ national assembly نے present میں present بھی انہوں نے پاس کر کر سپریم judicial council کو بھیجی اور پھر وہ auditor جنرل صاحب change ہوئے تو میری ایک تاریخ ہے اس حوالے سے کہ corruption نہ ہو کیونکہ auditor جنرل کا office تو بہت ہی اہم ہے بھئی اصل corruption تو وہ پک کرتا ہے اگر وہاں پر corruption کا امکان ہو تو سارا purpose ڈیفیٹ ہو جاتا ہے تو میری جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں میں نے اس کے اندر یہی کہا ہے کہ دیکھو تم باہر کا corruption پک کر رہے ہو تم اندر کے corruption پر بھی نظر رکھو کیونکہ بہت ساری deals ہونے کا امکان رہتا ہے جب میں پارلیمنٹ میں تھا تو بڑا ایک زبان زدہ عام تھا ایم ایس کے اندر کہ یہ سب لین دین ہو کر سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایسی کیفیت نہ رہے تو کوشش ہے میری جاری اور you are not that satisfied with their performance actually to be satisfied means دنیا کی آدمی انسان کی زندگی مکمل ہو جائے اور ساری جو کوشش یں کی تھیں وہ بھی مکمل ہو جائے اپنے آزاد سے بھی آدمی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہے کہ میرے اندر اچھی عادتیں ڈالے یہ میں ٹھیک کر لوں وہ ٹھیک کر لوں میری گفت وہ اچھی ہو جائے تو اسی طرح سے یہ سائٹسفیکشن کا لیبل کسی چیز پر لگنا ممکن نہیں ہے مگر یہ کے امپرویمنٹ بے انتہا ہے میرا خیال ہے میریٹ پر ہے اچھ آٹیکل 153 کانسل آف کامن انٹریس بڑی آج کل بات ہو رہی ہے میں نے کہ میں آپ سے کر لوں اس پر کام نہیں ہوتا صرف مجھے بتائیے کہ اور کم سے کم ڈیریکشن کے حوالے سے یکجہتی کی کیفیت ہو آج کل اس کے اوپر بڑا چرچہ چلتا رہتا ہے مثال کے طور پر کوویڈ نائنٹین کے حال کہ صوبوں نے مختلف کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے دنیا کے ممالک کے اندر مختلف روئیے رہے ہیں کنٹریز کے اندر یعنی کوئی ملک نوروے فر ایسیمپل اس نے لوگ ڈاؤن نہیں کیا سویڈن نے اس کے برابر کر لیا امریکہ نے لوگ ڈاؤن کچھ کیا کچھ نہیں کیا اٹلی نے نہیں کیا انگلینڈ نے کچھ کسی حد تک کیا تو اس کے اندر جب ملکوں کی ڈیٹرمنیشنز میں فرق ہے تو ہمارے صوبوں کی ڈیٹرمنیشنز میں فرق ہونے سے کیا نقصان ہے ہے ہو سکتا ہے اور اب دیکھئے آہستہ آہستہ یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ سارے صوبے یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ لوگ ڈاؤن اتنا لمبا چلے کہ لوگ بھوکے رہے ہیں اور بہت سارے کرائیسز ہوتے ہیں بھوکے مرنے سے پہلے بہت سارے کرائیسز ہو جاتے ہیں کہ بھئی حالات کتنے خراب ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر یہ کوشش کے صوبے اکھٹا رہے ہیں لہٰذا میں نے اپنے سارے کاموں کے اندر سارے گورنرز سارے چیف منسٹرز انکلوڈنگ گلگت بلتستان اینازات کشمیر کے پرائیونیسز سب سے مشورہ رکھا وہ جو مساجد کے ایس او پیز ہم نے نکالے تھے جس کے اوپر میڈیا خوب کھیلا کہ جی کتنا گڑ بڑ ہے اب وہ بازار کے ایس او پیز بھی وہی بن گئے ہیں بلکل ٹھیک تو ہم نے دنیا کو لیڈ کیا یعنی مساجد کیا ہم نے تو یہ کہا امید رکھی اپنی قوم کے اوپر لوگ کہتے ہیں قوم نہیں کرے گی اچھا میں تو کہتا ہوں میں نے تو امید تو رکھی جیسے اپنے بچے پر کہتے ہیں کہ پڑھو اور تمہیں ہم آزادی دیتے ہیں کہ پڑھو اور ایک زبردستی ہے تو آپ یہ دیکھئے ایس او پیز کا ہم نے وہاں سے شروع کیا اور اچھا اور پابندی ہوئی کتنی ہوئی لوگ مجھے چیف منسٹرز کہتے ہیں پچاس ساٹھ فیصد ستر فیصد ہو گئی میں نے کہا اچھا ہے سیلف ڈسیپلن پر ہوئی نا پچاس ساٹھ فیصد پولیس ڈسیپلن پر تو نہیں ہوئی نا ٹھیک ٹھیک تو اسی معنی کر کے اس میں میں نے سب سے مشورہ کیا علماء کے ساتھ مشورہ کیا سارے صوبوں کے ساتھ میں جو بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ سارے صوبوں کے ساتھ پھر پاپولیشن کی ٹاس فورس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں تو اس کے اندر بھی سارے چیف منسٹرز کا میں مشکور ہوں سب لوگ آ کر میرے ساتھ دو میٹنگز ہو چکی ہیں مگر کوویٹ کے چکر میں کرونا وائرس کے چکر میں پاپولیشن تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں گیا بلکہ کلی میں نے ہیلت ایڈوائزر صاحب سے یہ بات کی کہ بھئی جو بیک گراؤنڈ میں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کرونا کے ریلیٹڈ what are the steps initiatives you beat the president of Pakistan you have taken جی پرسنلی تو میں تو دیکھتا رہتا ہوں ادھر ادھر کیا ہوا میری وائف جو ہیں سمینہ علوی انہوں نے بڑا کام کیا کروڑوں روپے جمع کی بہت سارے اپنے پاس سے بھی لگائے تاکہ ریلیف ہو میں نے دیکھا کہ پرائیم منسٹر صاحب نے ایک initiative لیا کہ پرائیم منسٹر کی اکیم اس حوالے سے نکلی سارے فیڈرل منسٹرز پرائیم منسٹرز نے اپنے ایک مہینے کی تنخواہ دی تو میں نے بھی ایک مہینے کی تنخواہ اپنی وہاں جمع کرائی اس کے علاوہ جو میں پرائیوٹلی کر رہا ہوں but officially میں نے ایک مہینے کی تنخواہ پرائیم منسٹرز فنڈ میں جمع کرائی اس کے ساتھ ساتھ میں مشکور ہوں اپنے افسران کا میرا جو سٹاف ہے means presidency والے presidency والا اس نے ایک بہت بڑا کام کیا اس نے اس کے دو مہینے کے بونس انہوں نے جو وہ deserve کرتے تھے budget کے اعتبار سے آتے بھی تھے بونس کیونکہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا تو پچھلے پانچ چھ سال سے ان کو بونس کے ذریعے handle کیا جاتا تھا ٹھیک تو انہوں نے اپنا بونس جو ہے وہ بھی give away کیا اس سال کوئی بونس نہیں لیا excellent اور presidency نے خود اپنی ایک مہینے کی تنخواہ اس کے علاوہ جو ہم کام کرتے رہتے ہیں سارے شہروں کے اندر وہ my wife is doing that تو یہ تو میرا فرض بنتا ہے ٹھیک ابھی کوئی exceptional بات نہیں ہے ٹھیک مگر جب دوسرے کرتے ہیں تو I am thankful میرا سٹاف نے جو اپنا بونس write off کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ I am grateful and the country is grateful for all this اچھا سر constitutional requirement ایک اور میں بات کرنا جا رہا تھا اٹھارویں ترمیم کی بات ہوتی ہے ابھی آپ نے بھی بات کی local government structure کی بات ہوتی ہے دو جگہ پر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے federal کے علاوہ پنجاب and NKP دونوں جگہ پر local government structure نہیں ہے سندھ کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہاں پر MQM ہے local government structure میں لیکن وہ بھی بچارے سارا دن پریشانی رہتے ہیں جب سر بات ہوتی ہے 18th amendment کی صوبوں کے حقوق کی صوبوں کے جو چیزیں ہیں اگر وہ آگے translate نہیں کر رہے اس power کو یہ کیا ہے یہ lust ہے کسی کو میرے میں اتنا حوصلہ نہیں میں کیا آگے transfer کر سکوں چیزیں what's this یہ میں خواہد سے انسان کی فطرت ہے کہ طاقت پکڑ کر رکھے relieve نہیں کرتا ماں باپ بھی کافی حد تک پکڑے رکھتے ہیں نا relieve نہیں کرتے اپنے آپ کو اچھا جی یہ معاملہ ہے نیا نہیں پرانا ہے جب عامر آتا ہے نا تو عامر یہ کوشش کرتا ہے dictator کہ وہ یہاں پر بات نہیں کرتا یہاں طاقت transfer کرتا ہے بھٹو وہاں سے شروع ہوں عیوب خان صاحب انہوں نے basic democracy بنایا انہوں نے کہا کہ ان کو میں کمزور کروں گا second tier کو جو M&S اور MPS ہے نیچے کی tier کو مضبوط کروں گا وہ basic democracy لے کر چلتے رہے ضیااللہ صاحب نے بھی وہی کام کیا مشرح صاحب نے بھی وہی کام کیا اچھا جب democratic governments آتی ہیں تو ہم یہ expect کرتے ہیں کہ یہاں طاقت جائے عامر تو یہاں لے گیا ہم یہ expect کرتے ہیں یہاں جائے اور ہم یہ expect کرتے ہیں کہ یہاں سے پھر یہاں جائے یہی پر آ کر وہ بدبوچ لے دیں آگے جانے ہی نہیں جاتے ٹھیک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانی فطرت سے اس کا تعلق ہے لہٰذا آئین کے اندر بھی اس بات کا احتمام ہے کہ devolution ہونا چاہیے نیچے تک بلدیات کا institution define ہوا ہوا ہے آئین کے اندر مگر devolved ہے لہٰذا وہ جو provinces کریں گے وہی کریں گے ٹھیک تو میں پرائیم نیسٹر صاحب سے امید رکھتا ہوں کہ پرائیم نیسٹر صاحب اس پر خاص توجہ دیں گے تاکہ یہ نیچے تک devolution پکا ہو ٹھیک last question and this is something جو council of common interest میں بھی یہ بات کرنی چاہیے کہ فیڈریشن کو انٹریس ہے کہ نیچے تک devolve کرو کرنی چاہیے کرنی چاہیے اور distribution of resources کی بات last question article 135 کہتا ہے executive or judiciary should be separate اور اس پہ بڑی بحث ہوئی لیکن ہمیں لگتا ہے کہ کچھ لوگ پھر آپس میں ملتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہی district magistrate کا وہی نظام سب کچھ وہی دوبارہ شروع کرنے کی بات بھی ہو جاتی ہے اور at the end of the day they are successful apparently that feels like کیوں نہیں میرا تو خیال یہ ہے کہ executive and judiciary جتنی پاکستان میں separate آج ہے پہلے کبھی نہیں تھی میں credit دینا چاہتا ہوں اسی بات پر سپریم کورٹ کو and the chief justice of پاکستان and the chief justice is before him کہ انہوں نے اس بات کا احتمام کیا ہے کہ executive and judiciary یعنی بہت سارے executive کے فیصلے مسلسل judiciary میں challenge ہوتے ہیں اور وہ انصاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اصل انصاف تو اللہ تعالی کہا ہوتا ہے مگر انسان کوشش ہی کر سکتا ہے تو یہ جو separation of the executive and judiciary یہ بڑا اچھا اس کا balance ہے اس وقت پاکستان کے institutions مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر پاکستان کے سارے institutions صحیح direction میں جا رہے ہیں اور اس کا جو ensure کرنے کی نیت ہے وہ نیچے وہ یہ ہے کہ نیچے تک magistracy بھی ہے وہ بھی separate رہے executive سے مگر magistracy جب قانون implement کرنے پر آتی ہے تو اس کو executive authority استعمال کرنی پڑتی ہے تو لہٰذا ایک جگہ ایسی آتی ہے بلکل نیچے پر جہاں پر یہ mix ہو جاتی ہیں چیز اور وہیں پر میرے خیال میں چیزیں تھوڑی سی مگر direction بلکل صحیح ماشاءاللہ اور یہ آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں ہر بات کے بعد میں بڑا اچھا محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو قوم ہے اتنے positive direction میں اتنا کچھ سیکھ کر آگے بڑی ہے چاہے وہ relief ہو چاہے وہ refugees ہو جو مغرب ہمیں سکھاتا تھا وہ کرتا نہیں ہے ہم کرتے ہیں ہم نے دہشت گلدی کا مقابلہ کر لیا ہم پر آمند لوگ ہیں ہم نے اپنی polarization کو handle کر لیا تو انشاءاللہ کوویٹ سے جب نکلیں گے ہم کرونا وائرس سے جب نکلیں گے تو اپنا کھانا ہم خود بناتے ہیں تو لہذا ہماری طاقت ہے تیل ہماری طاقت نہیں ہے کھانا ہماری طاقت ہے تو لہذا یہ قوم self-sufficient ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ترختی کی راہ پر گامزن ہو جائے گی بڑی تیزی سے ہے بھی بڑی تیزی سے رفتار پکپ کرے گی i believe one of the very optimistic politicians as a head of a state we have interviewed today thank you very much for watching pakistan today you can follow us on facebook and twitter mujhe mansoor azamkazi ko ijazah deeje allah hafiz